گیران قدر آلی جناب زیلہ ترکیاتی کمیشنر صاحب پنچ ہم تمام اہلیان سنئی زیلہ ترکیاتی کمیشنر پنچ صاحب کی تشریف آوری پر خیر مقدم کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں جہاں آپ کی نگرانی میں تحصیل وزیلہ انتظامیہ کے حکام اس علاقہ میں وارد ہیں وہی علاقہ کے گھونگوں مسائل کی طرف جنابے والا کی توجہ مفضل کرانی مطلوب ہے رابطہ سرک دندلی والا تشاہ ستار چار کلومیٹر نہ کافی ہے ایک کلومیٹر سرک کا مزید اضافہ کیا جائے نیز چار کلومیٹر سرک میں کچھ جنگلاتی آرازی کے باعث رکاوٹ لاحق ہے جس کا علم اسٹیم صاحب کو بھی ہے تحصیل دار صاحب کو بھی ہے جس کا فوری حل کیا جانا ناگوزیر ہے عوام کے بے حد اصرار کی بنا پر پتھر مسجد جہاں پر آپ تشریف فرما ہیں شاہ ستار ایک کلومیٹر سرک کی منظوری دی جائے تاکہ مقامی آبادی کے ساتھ سیاہوں کو شاہ ستار جیسے سیاہاتی مقام پر پہنچنے میں آسانی ہو سرکوٹ و مینڈر کی دو تحصیلوں کے متدب گاؤں و پنچائتوں کو جوڑنے والی سرک سرک تین کلومیٹر اہم رابطہ سرک بیساں والی تا گرسائی گریتہ ہنوز کامری مراحل تا کرنے کی منتظر ہے حالانکہ اس سڑ کا ڈی پی آر بھی بنایا ہوا ہے دونوں تحصیل کی عوام کے جذبات و جائز مطالبات پیش نظر تعمیری کام شروع کیا جانے کا حکم صادر فرمایا جائے دنہ شاہ ستار یونیورسٹی سر مجفزہ منصوبہ عملی جامع پینایا جائے تاکہ مینڈروسر کو تحصیل کے پسماندہ و غریب تشنگان علم و فن علمی حصولیابی کی نحج پر اپنا روشن مستقبل کر سکے ہیں گورسائی گلی جہاں سے سار آپ ہرسکنڈری شکول سے تشریف لائے ہیں گورسائی گلی پہاڑ مسجد جہاں آپ برجمان ہیں اور میدان تک جو لوور سنیئی پنچائت ہماری وہ سامنے پہاڑی ہے وہاں تک پیشگی مرتب شدہ سہتی ٹورزم فائل کو اس مرتبہ سر فارس ترکھا جائے تاکہ زلہ پنچ کے اس سیت افضا مقام کو سانیئے گل مرگ سے تابیر کیا جا سکے سنیئی گاؤں میں رابطہ سرک بانڈیاں کازیاں تا دنہ موری سیر التوا زیرے التوا تعمیر جو کے بعد تحقیقات چھاند بین پرویش پورٹل میں برائے صفائی کلیرنس موجود ہے اس کے تعمیر و تکمیل بابت جاری حکم جاری فرمایا جائے تین پنچائتوں پر مبنی گاؤں سے نہیں دس ہزار آبادی سے زائد پر مشتمل ہے اس میں ایک ہائر سکنڈری سکول کی منظوری دے کر طلبہ و تاظبات کی درینہ پریشانی کا اضالہ کیا جائے پہاڑ مسجد جہاں پر آپ تشریف فرما ہیں شاستار کے گرد و نوا ہزاروں کنال سرکاری ارازی موجود ہے نوجوان نسل کی ورزش کھیل و کود کے لیے ایک اسٹیڈیم کی منظوری دی جائے تاکہ مقامی نوجوانوں کے علاوہ زلہ راجوری و پنچ کے دور دراز علاقہ جات سے نوجوان اس بلند و بالا سیت افضا جازب نظر مقام پر آ کر لطف اندوز ہو سکیں عوام سے نہیں من جانب سرپینچ اپر سے نہیں سرپینچ میڈر سے نہیں سرپینچ لوگرام کی حوالے سے بتائیں گے اور ڈننہ شاستار کی کچھ ایم پہلو پر نظر ڈالیں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے چینل کا کولی صاحب اجاز کولی صاحب برحال یہاں ہماری جو درینہ دیمانڈ تھی کہ ایڈویسٹیشن یہاں پہنچے ڈی سی صاحب یہاں پہنچے اور یہاں کے لوگوں کی جو پرابلم ہے اس کو دیکھیں آپ نے آنکھوں دیکھا حال جو ہوتا ہے اس کی زیادہ ایمیت ہوتی ہے تو پھر ہم کہیں اس پروگرام میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ڈی سی صاحب یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے ایک میمورنڈم جو ہے وہ ڈی سی صاحب کو دیا ہے اور ڈی سی صاحب نے ہم نے یونیورسٹی کے تعلق سے بھی ڈی سی صاحب سے بات کی ہے ہم نے یہاں کے ٹوریزم کے تعلق سے بھی بات کی ہے ہائرس کنٹری کے تعلق سے بات کی ہے وہ یہاں کی روڑوں کا جو سب سے اہم متع ہے جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے روڑوں کا اس کے تعلق سے بھی ڈی سی صاحب نے ہمیں ہری جنڈی دکھا دی ہے اور یقین آمین انشاءاللہ العزیز کے ڈی سی صاحب اور پوری ہیڈمنسٹیشن اور ہمارے ال جی انتظامیہ جو ہیں وہ اس پر ٹوریزم پر خاص کر توجہ دیں گے اور یہ ہمارا کل مرک سے بھی بہترین پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا ڈنہ شاہ ستار اور پہاڑ مسجد اور آگے بیلیاں سے لے کر مدان تک برسائی شکول تک یہ ٹوریزم میں لائے جائے گا نقشے پر لائے جائے گا اور اس کو سرے فارس ترکھا جائے گا بہت شکریہ